موسیقی اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے ٹیبل کو نیٹ انویسمنٹ اور گراس انویسمنٹ کی جو ڈسکشن تھی اس کو ہم نے دیکھا تھا کلیر ہے جی یہاں تک کوئی ایشو تو نہیں ہے دوسرا یہ نیچے ٹیبل اور دیا انہوں نے دکھانے کے لیے کہ جناب ہماری جو پرسنٹیج چینج جو ہم انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ایکسیلوریٹر میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا لیکن آپ کی انویسمنٹ کے انتر بہت زیادہ چینج چاہیے تھا آپ کو ریلیٹیبلی بہت زیادہ چینج اس کے چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہی یہاں پہ ہمیں دکھا رہے ہیں اسی ٹیبل سے جو ہمارا اوپر بارا ٹیبل تھا ادھر سے ہی فیکٹس دیئے ہیں اور یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ایئر ون کے اندر آپ کی انکریز ان انکم کتنی تھی زیرو پرسنٹ اور گراس انویسمنٹ میں آپ کو دس پرسنٹ دس روپے کا اضافہ کرنا پڑا تھا یہ ٹو میں انکریز انکم کتنی ہے ٹونٹی پرسنٹ ہندر سے ہندر ٹونٹی پہ چلی گئی اور گراس انویسمنٹ میں انکریز کتنی ہے ٹھور ہندرڈ پرسنٹ تو آپ کو صرف ٹونٹی پرسنٹ انکم بڑھانے کے لیے انویسمنٹ میں اضافہ کرنا پڑا تھا نیشنل انویسمنٹ فار ڈیئر سپیسیفکلی فار ڈیئر اس کے لیے اور اسی طریقے کے ساتھ پھر سکچین پرسنٹ اور فورٹین پرسنٹ اس کے اگل آپ کی جب بہت زیادہ اضافہ نہیں کرنا پڑا سکچین پرسنٹ ہی مینٹین کیا تو آپ کو زیادہ اضافہ نہیں کرنا پڑا اور جب آپ کا نیشنل انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا دوبارہ زیرو پہ آگے تو نیشنل انکم جو آپ کی انویسمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ وریشن آئی اور مائنس سیونٹی پوائنٹ فور پرسنٹ آپ کو ڈکریز نظر آئی انویسمنٹ کی اس سال کے لیے جو حافظ ڈکریز نظر آئی انویسمنٹ او کباری ڈکریز نظر آئی انویسمنٹ او سانت ساری ڈکیز او کباری ڈکرائی ڈکریز 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 this is why it is called the accelerator effect a change in output accelerates the change in investment اور یہ ایک دیٹا انہوں نے بتایا between gdp and capital investment ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کو دیکھنے کی لیکن انہوں نے صرف gdp اور capital investment سے related ایک دیٹا بتایا کہ آپ کو کسی ایک country کا لیا ڈیٹی پی اور capital investment gdp میں گروہ تھوڑی سی ہوئی capital investment gdp نیچے آنے شروع ہوئی capital investment نیچے آنے شروع ہو گئی gdp دوبارہ اوپر جانے شروعی آپ کے accelerator principle کی درجہ سے آپ کی capital investment میں اضافہ ہوا اور پھر gdp step دوبارہ سے نیچے آئی capital تو investment اور آپ کا جو national income ہے اس میں دیکھیں کتنی variation تیویل variation ہے due to accelerator principles accelerator principle کی بجھارت سے ہے اس کی limitations میں ہیں جی ہاں جی accelerator principle کی ہم نے assumptions پڑھ لی تھی limitations کے ہیں time lag adjustment جناب آپ کے these costs may be business costs due to installation of new machinery the adjust level of capital stars are not considered in the simple model time and resources to adjust یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھیں لیکن جب national income پڑھانے لگتے ہیں تو آپ کو جتنی investment چاہیے کیا وہ اتنی investment آپ کے پاس ہے جتنی آپ کو resources چاہیے کیا آپ کے پاس resources ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر ہم شاید نہیں کر سکیں گے often level of capital stars ہم میں this point smoothly rather than jump in between اور spare capacity وہ جو ہماری پہلے multiplier model کے اندر بھی discussion تھی کہ spare capacity ہونی ضروری ہے آپ نے کہا کہ national income ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھائی نہیں سکتے آپ کی پہلے ہی full utilization of resources موجود ہیں تو آپ optimum level پہ پہلے سے موجود ہیں آپ national income میں اضافہ نہیں کر سکیں گے اور اگر آپ کے پاس پہلے سے spare capacity موجود ہے تو پھر آپ کو investment میں اضافہ کی ضرورت نہیں رہے گی فار ایک جیمپل ایک کمپنی ہے جس کی installed capacity دس لاکھ یونٹ ہے ابھی ایک لاکھ یونٹ پرڈیوز کر رہا ہے national income میں اضافہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں اب دو لاکھ یونٹ پرڈیوز کروں گا تو تو اس کی installed capacity دس لاکھ یونٹ ہے تو اس کو مزید capital investment کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس لیے spare capacity ہوگی spare capacity within the firm which means does not need to increase the net investment by such a large amount its existing resources could manage تو یہ دو limitation ہیں accelerator principle کی کہ ایک adjustment اور time lag cost کے درمیان میں آئے گا جس کی وجہ سے شاید ہم اتنی تیوی کے ساتھ investment کی figures کے اندر variations نہ دیکھیں اور ایک اگر spare capacity موجود ہے تو آپ کی بڑھانے کے لیے output بڑھانے کے لیے شاید آپ کو مزید investment کی ضرورت نہ ہو انٹریکشن بیٹوین ملٹیپلائر اور ایکسیللیٹر ہم نے کیا دیکھا ابھی تک ملٹیپلائر دیکھا ملٹیپلائر کے اندر ہم نے discussion کی کہ جناب یہ جو ملٹیپلائر بھائی جان ہے نا اس کے ذریعے سے ہمیں ہماری جو تھوڑی سی ہم investment کرتے ہیں تو نیچنل انٹریکشن بھائی جانتا ہم دیکھنا چاہرے ہیں انٹریکشن بیٹوین اکیلیٹر اور ملٹیپلائر ایکسیلیٹر میں کیا تھا جی ابھی ہم نے پڑھا ملٹیپلائر میں کیا تھا ملٹیپلائر میں کیا تھا ہم نے تو آپ کہیں گے ساری ہے تو دونوں ہم نے الگ الگ چیزیں پڑی تھیں ایکسیل لیٹر اور ملٹیپلائر الگ الگ پڑی یہ تو ان کے دمیان میں انٹریکشن کی کیا باتیں کر رہے ہیں تو بھائی ہم نے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کے اندر جو ویریابل ہیں وہ تو سیم ہے سیم ہے کے نہیں ہے اس میں بھی دیکھیں انویسمنٹ اس میں بھی انکم اس میں بھی انکم اس میں بھی انویسمنٹ تو جو ویریابل جو فیکٹرز ہیں جس کو ہم دونوں پرنسپلز کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں ہمیں ملتے جلتے لگتے ہیں تو ایکانومسٹ بھائیوں نے کہا ایکانومسٹ بھائیوں نے دیکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دو ہم نے ملٹیپلائر اور ایکسللیٹر دیکھے تھے ان سے ایکانومی کے اوپر اوورال کیا فرق پڑتا ہے آپ کی نیشنل انکم کے اندر آپ کی نیشنل انویسمنٹ کے اوپر اوورال ان دونوں کو ملا کے کیا فرق پڑتا ہے تو انہوں نے اس کی ڈسکسن کرنے کی کوشش کی ابھی ہم نے اس بارے میں ڈسکس کرنا انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ دیکھئے کہ ہم انٹر ایکٹش کریں گے دونوں جو ملٹیپلائر اور ایکسللیٹر ہیں دونوں کی وجہ سے شاید ایکسللیٹر کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کچھ انکم بڑھائی انکم بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ انویسمنٹ بڑھانی پڑی جب انویسمنٹ بڑھائی تو وہ ادھر آگی بات انویسمنٹ بڑھائی تو اس کی وجہ سے کچھ انکم بڑھ گئی پھر جب انکم بڑھی تو پھر دوبارہ سے اس کے لیے تو یہ کچھ دونوں کے درمیان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریلیشنشپ بنتا وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک فیکٹر چینج ہو ہم نے کہا کہ انویسمنٹ کہیں سے باہر سے آگئی کوئی ہماری انویسمنٹ باہر سے آگئی کے رئی کہیں سے کیسی وجہ سے کوئی انویسمنٹ آگئی اب وہ جو انویسمنٹ آئی اس انویسمنٹ نے ہماری نیچنل انکن کے اندر اضافہ کر دیا جب نیچنل انکن کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ایککشلیوٹر پرنسی پل کیا کرتا ہے ہماری نیچنل انویسمنٹ کے اندر اضافہ کر ہوتا تو جائے نیچنل انویسمنٹ کے اندر یہاں پر فرج پڑے گا تو پھر دوبارہ سے ہم ہم belongs ریورٹ بیک تو دی سیم پروسس اور ہمیں رہا پھر اس طرح سے معاملات دوبارہ سے ہٹ کرنا شروع کر دیں گے نظر آرہا کہ نہیں آرہا اس چیز کو کہ دونوں ملٹی پلائر اور ایکسلیٹر کے درمیان میں دونوں میں سے نیشنل انکم کے اندر اگر کوئی چینج آتی ہے تو تب بھی ایک پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نیشنل انویسمنٹ کے اندر کوئی چینج آتی ہے تو تب بھی ایک پروسس دونوں کے درمیان میں ایک انٹریکشن کا پروسس سٹارٹ ہو چاہتا ہے یہ جو میں آپ پاتھ کرنے لوں گا یہ آپ نے ایک جیمیل کو نہیں کہہ نہیں لیکن صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو معاملات ہیں اس کو ہم کسی طرف اگر نیشنل انویسمنٹ از ایکل تو بیٹا ٹائمز نیشنل انکم تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کی جو نیشنل انکم ہے چینج نیشنل انکم چینج نیشنل انکم ہے چینج نیشنل انکم ہے یہ ہے انکم ہے چینج نیشنل انکم ہے چینج نیشنل انکم ہے چینج نیشنل انکم یہ تو جروہ ہے چینج دیکھا initial change in investment 50 کی آئی 50 کا مطلب کیا ہوا change in investment was 50 and our multiplier effect was 2 what is our change in income this base کے اوپر change in income کتنا ہوگا change in income was 100 and what is beta beta is 3 beta is 3 then change in investment how much change in investment this accelerator will cause a change in investment of 300 and this change in investment then again create this multiplier to effect then 200 then 3 is equal to 600 again this change in investment will cause to 1200 300 3 3600 just team cycle can the 15 cycle can the do change in investment to multiplier multiplier के effect की वज़ा से जो नीशल चेंजिन इन्वेस्मेंट थी वो तीन साइकल के अंदर ही हम देख रहे हैं एक दम से वो चेंजिन इन्वेस्मेंट 3600 पर शिफ्ट हो चुकी है कि ऐसे यह कि जी समझा रही है तो multiplier और accelerator के principle की वज़ा से के interaction की वज़ा से हमारे सामने एक अचानक से एक बहुत rapid change आना शुरू हो जाती है और फिर अगर इस stage के उपर इस stage के उपर हमारी investment में कोई कमी आ जाती है कोई reason other factors को you effect कर देते हैं और हमारी investment change in investment में जुरूरत नहीं रहती हैं हम change in investment कर नहीं पाते है other factors की वज़ा से कोई जंद हो गई कोई आपके natural disaster हो गया कोई आपकी economic activity के अंदर कोई और problems हो गई में आप यह investment ना कर पाए तो क्या होगा आपकी investment एक नम गिर गए फिर दुबारा से 50 पर आगी पर इस टी पर आई देखें national income किदर चली गी जो पिछले साल की national income थी change in national income वो किदर गई वह 100 पर चली गई आप आप नदर आ रहा कि नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या था कि हमारी साइकल को एक दम से फरक ब्रेक लड़की हम investment उतनी ना कर सके हमारे investment change in investment में फरक आ गया तो change in income के अंदर भी आपके फरक आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो उसको दोनों को compare करें पिछले साइकल और इस साइकल को बहुत कि बहुत जादा deviation है बहुत जादा एक दम से drop भी आती है accelerator की और multiplier की interaction के अंदर एक दम से तेज़ी से उपर भी चला जाता और एक दम से drop भी आती है इसकी वज़ा से ही economist भाई कहते हैं कि यह जो आपका interaction और यह जो multiplier और accelerator की आपस की जो जुगल बंदी है आपका मापस की यह जो मामलात हैं इसकी वज़ा से economy के अंदर cyclic movement होती है economy के अंदर cyclic movement होती है cyclic movement का मतलब क्या है कि आपकी national income बहुत ज्यादा अच्छी जाने शुरूए थी फिर एक दम से नीचे आ जा जाती है तो यह cyclic movement है आपकी national income के अंदर stable movement नहीं है आप stable इस तरह से एक line के अंदर move नहीं कर रहे होते हैं कि आपकी national income क्यों क्योंकि आपका national income के अंदर multiplier और accelerator का interaction होता है जिसकी वजह से आपकी movement economy की movement movement vary करती है stable नहीं होती है इसकी वजह से बहुत जादा तेजी के साथ उपर आना शुरू हो जाती है कभी बहुत जादा नीच चाना शुरू हो जाती है यहां पर यह बात हैं हमें समझाने की कोछिश की है लेट सी यहां पर क्या क्या गया है we now introduced this 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 applying to this to wider economy what this tell us how small changes in the economy can have knock-on effect throughout the rest of the economy if the economy is expanding by the year suppose that output is growing output is growing change in income is increasing this induces investment investment में इदाफे का बाइच करेगी change in income increases in usage investment accelerator principle की जाते है the new investment gives further rise to output through the multiplier effect new investment things so this mean that the rate of growth of output will be self-sustaining rate of growth of output will be self-sustaining بڑھتا جای گا however the rate of growth will eventually meet a point where GNP can no longer keep it if this is the case the level of desired output will soon exceed the production capability of the economy consequently the rate of investment in the economy will have to decrease as some would no longer want to commit resources when there will not be demand to meet it we have seen how اگر ایسا ہوتا تکوید میں کتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس کے لئے لگن آپ کیا ہوتا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس پر ایسا ہوتا ہے ملک کیا توڑا کتا ہے نمیارک بادیا ہماراً حرقی مجرموی کے بعد کیون لوگاً جساری جائعی جاوشت اور اختیارے طور کمیان ندرب کسیرات کے ساتھ انڈیار ہیں کسیر کسیر کے بعد جی یہاں پر ہمارا accelerator اور multiplier کے معاملات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں now we want to see our economic growths and the economic cycle اچھا examiner icap کا examiner multiplier accelerator کو بڑا پیار کرتا ہے کہیں نہ کہیں ہر ہر جو آپ کا attempt ہے اس کے اندر اس کو ضرور ٹچ کر لیتا ہے چاہے وہ mcqs میں کرے یا کہیں پہ question میں کرے لیکن اس کو touch ضرور کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں multiplier accelerator principle کی understanding ہماری بہتر ہو چاہیے کوئی issue تو نہیں ہے multiplier accelerator principle کے اندر نہیں کوئی issue نہیں لگ رہا چلیں گریو چھے پیش دو سو چونہ نمرا کیا کریں گی پیش دو سو چونہ بے کیا جی گریو چی پیش دو سو ج mانتھ ہوئی ہمارا کونسپٹ تھا پیج اس چپٹر کے سٹارٹ کے اندر اس نے بیلڈ اپ کیا جو ہمارا کنزمشن کا انویسمنٹ کا اور سیونگز کا جو ہمارے کونسپٹ تھے ان سبھی کونسپٹ کو اس نے یہاں پہ ڈسکس کیا اور جو یہ بلیک لائن ہماری یہ نظر آ رہی ہے یہ ہماری کیو نوٹ یہ کیو سٹار جو نظر آ رہا ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ اس نے ریپیزنٹ کیا کلیر ہے کیونکہ جی این پی این جی آپ کی فول ایمپلائیمنٹ آف ریسورس سے آگے نہیں جا سکے گی یہاں پہ اس نے یہ جو دونوں گراف ہیں دونوں گراف کے اندر اس نے کیا کیا ہوا ہے ایک میں اس نے آپ کو کونسپشن کا کروز دکھایا ہویا اور دوسرے میں اس نے آپ کو سیوننگز کا کروز دکھایا ہویا یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نہیں کونسپشن اور سیونگ اور کونسپشن اور سیونگ وائی сравی وائی Division mai یاد ہے ممرا یاد ہے تو یہ وہ وہی گراف ہیں دونوں کنزمشن اور سیونگ کے گراف ہے کوئی اس کے در نئی بات نہیں سوائے اس کے کہ یہ جو انہوں نے کالی لائن یہاں پہ لگا دی کالی لائن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جناب یہ ہماری فل امپلائیمنٹ اف ریسورسز ایزر ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے ریسورسز فل امپلائیمنٹ اف ریسورسز فلی ایٹلائیز گئیں موسکو اور کتاب سے پڑھیں گے باکی چیزوں کو we know that consumption and savings are closely linked and this is shown by the length of the arrows being equal to so that when consumption is below the 45 degree line that amount is saving and also the equilibrium point a occurring at the same level of output the q not band represent the level of potential GNP in the economy potential GNP that is potential کا مطلب کیا ہے کہ جتنی اس کے اندر فلاہیت ہے full employment this is more or less same concept as the lrs lras long run aggregate supply long run aggregate supply میں ہم کیا کہتے تھے کہ وہ full employment کے اوپر یہ ہوتا ہے long run aggregate short run تو ہم نے دو concept پڑے کہ وہ یہاں تو اس طرح کا آتا ہے یہاں پھر اس طرح کا ہوتا ہے لیکن long run میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ full employment کے انتر ہی ہوتا ہے microeconomically equipped جی نمرا کلیر ہے اس کا یہ دیکھیں یہ شوز how the graphs of the two are effectively mirrored image and together add up to equal 45 degree line together ہم نے کہا تھا وہ 45 degree line کو مل کے clear ہے جی نیکسٹ جو دسکشن ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اسی سے ریلیمنٹ ہمارے اس میں اکنومی سائٹل کی دسکشن so economy کے اندر what the basic objective what the other objective that economy should try to achieve is the growth ہم نے یہ دیکھا تھا کہ growth کا بھی objective وہ achieve کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں different مسائل اور different باتیں ہم نے دیکھنی ہے اور وہ growth جیسے identify ہوتا ہے 945 اچھا جی ہم economy کے اندر macro economics کے اندر ایک topic تھا ہمارا growth آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں ہماری economy economy صرف اگر لاکھ رپیہ ہم ہم یا ایک لاکھ ملین یا GDP ہماری gnp hundred million hundred trillion کی ہے تو وہ صرف hundred trillion پہ نہ رہے ہماری GDP grow کرے یہ چاہیں گے نا real GDP ہماری grow کر رہی ہو ہمارا جو grow کرنے کی ضرورت کیوں ہیں کہ جناب جو ہمارے population ہے اس کی standard of living بہتر ہو سکے economy کے اندر جو nation ہے وہ چیز اس چیز کو ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی کہ growth ہو growth سے ہماری nation کی جو standard of living ہے وہ بہتر ہو رہا ہوگا اس کے پاس پہلے اگر پشتے سال ایک لاکھ رپیہ تھا تو اس دفعہ ایک لاکھ ڈس ڈار ہو ایک لاکھ بیس ڈار ہو تاکہ وہ اپنی inflation کو بھی کیٹر فار کر سکے اور اپنی جو standard of living کو اس کو بڑھا بھی سکے یہ ہی چاہ رہے ہوں گے نا growth ہمارا objective ہے macro economics کے اندر it's an objective اور ہم economics میں اس کو کہتے ہیں اور اپنی جو اور اپنی جو اپنی جو اندر لطنیون مستعمال شخصی طرح ڈالی 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 ایسی طور پر ایسی طرح جو آپ کی سپیر کپیسٹی ایکانومی گندر ایکانومی گروہ کر رہی ہوگی تو گورنمنٹ کو بھی ٹیکس میں لے گا زیادہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز آ سکیں گے اور گورنمنٹ اچھی جنگوں پہ سپینڈنگ بھی کر سکے گی آپ کی ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں ڈیفنس پہ کہیں پہ اچھی چیزوں پہ سپینڈنگ بھی کر سکے گی تو یہ ایڈوانٹیجیز ہمیں نظر آتے ہیں گروہ کے ایڈوانٹیجیز گروہ کے ایڈوانٹیجیز بھی ہیں وہ کیا ہیں کہ جب آپ اپنی ریسورسز کو زیادہ ایڈوانٹیجیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے جو محولیاتی تبدیلیاں وہ ایمپیکٹ ڈالتی ہیں آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر گروہ میں ایک اور چیز جو خرابی کا باعث بن سکتی ہے اگر آپ کی این ایکویلٹی بیٹوین محل لوگوں کے درمیان میں ریچ اینڈ اگر اس کے درمیان میں گیپ زیادہ تھا تو ایکنومک گروہ ویل فیور دی ریچ سائیڈ مور اور آپ کی جو گیپ ہے امیر امیر تھا غریب غریب تھا وہ اولا گیپ آپ کے سامنے ایک اومی کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا ان ایکویلٹی اگر پہلے سے گس کر رہی ہے تو گروہ کے ساتھ ان ایکویلٹی زیادہ ایکسپینڈ کرے گی پھر نیکٹ ایڈیس ایڈوانٹیج انفلیشن جب آپ کی ایکنومی گروہ کی پرابلم میں ہوتی گروہ کے فیل کے اندر ہوتی ہے تو دیر ایڈیس آلویز ایک چانس جب لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوں اور ایکنومی میں پروڈکشن کم ہوئی ہو تو مور منی چیزنگ لیس پروڈکس ویل کاؤ انفلیشن ریسک ایک انفلیشن ریسک ہوگا انفلیشن ریسک انفلیشن ریسک کیا ہے کہ گروہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ بارڈی ہے لیکن ساتھ میں کیا ہم اپنی جو ایگریگیٹ سپلائے اس کو بھی ایڈرس کر پا رہے ہیں اگر صرف ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑے جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا ایگریگیٹ سپلائے ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہاں پہ تھی تو آپ کی پرائیس ایگریگیٹ ڈیمانڈ اگر آپ کی نیشنل انکم میں اضافہ ہوا گروت کر گئی تو آپ کی پرائیس انفریشن لیول دیکھیں کہاں پہ چلا گئے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ تو اگر آپ کی ایکانومی کے اندر کوئی سپیر کپیسٹی ہو تو پھر تو آپ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھانے سے بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا لیکن ایکانومی کے اندر سپیر پیسٹی نہ اور آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ انفریشن کا رسک کر دیتی ہے اور دن نیچ ڈیس ایڈوانٹیج ورکنگ اور جیسے ہم چائنہ میں سپیشلی دیکھتے ہیں ورکنگ اور کہ چائنہ کی ایکانومی اوور لاؤس ٹو ٹری ڈیکیٹس ایک گروئنگ ایکانومی ہے گروت کی ایکانومی ہے ہر سال ان کا آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ جی ڈی پی گرو کر رہا ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جو چائنہ کی پاپولیشن ہے اس کو یہ دیس ایڈوانٹیج فیس کرنے پڑ ہیں انوائرمنٹل کنسرن بھی ہیں انی ایکوالٹی کا ایشو بھی ہے انفلیشن کا پروبلم بھی ہے اور آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ پروبلم میں آ جاتی ہے تو اس مجھے سے دیس ایڈوانٹیج ہمیں گروہ کے نظر آتے ہیں ایک کتاب میں یہ ورڈ یوز کرتا ہے پاورٹی اور پاورٹی کے لیے وہ کہتا ہے ایس لوٹ پاورٹی اور ریلیٹی پاورٹی ایس پاورٹی کہا دی ایس 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 میں پچھلے سال اور اس سال پچھلے سال آفت کی انکم تھی دس سال اور اس سال انکم ہو گئی بیس سال ہے سو یہ جو کمپیز رس ہے یہ کمپیز ہے جو مارکت ویلیو کی ہم نے دیسکیشن کی تھی اور ریل اور نومنل ویلیوز کی ہماری ڈسکیشن تھی کہ on the face of it پشنے سال آپ کی ایکانومی آپ کی جو انکم تھی وہ دس ہزار تھی اور اس سال آپ کی انکم بیس ہزار ہوگی تو on the face of it آپ ریل absolute terms کے اندر جب ڈسکیشن کر رہے ہیں نومنل ویلیوز کی ڈسکیشن کر رہے ہیں اور ریلیٹیو پاورٹی کیا ہے ریلیٹیو پاورٹی بھی ہے کہ کسی ریل پرس کے ساتھ پشنے سال آپ کی انکم سی در تزار اس سال آپ کی انکم ہو گئی بیس ہزار but last year petrol price was روپیز 50 پر لیٹر and this year petrol price is روپیز 150 پر لیٹر اب کہنے کو کہنے کو تو آپ کی price آپ کی جو انکم ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے لیکن اس انکم کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہوئی ہے کہ 50 سے 150 3 times ہو چکی ہوئی ہے وہ as reference جو ہم product use کر رہے ہیں اس کی price 3 times ہو چکی ہوئی ہے تو آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے relatively you got more poorer than the last year understand کہ نہیں cycle standards absolute term کے اندر absolute poverty کیا ہے absolute poverty کے اندر discussion ہماری ہے کہ nominal value جو اس کی سامنے سامنے absolute term کے اندر باتیں ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور relative کیا ہے کسی کے ساتھ relation بنا کے دیکھ رہے ہیں کسی اور معاملے کے ساتھ ملا کے دیکھ رہے ہیں جناب یہ اب دیکھئیے اس میں کیا situation بنتی ہے تو nation level کے اوپر کیا ہے کہ آپ کی جو per capita income ہے per capita income کیونکہ ہم نے دیکھا تھا per capita income per population per person جو ہماری national income divide کرتے ہیں تو وہ per capita income ہے تو per capita income compare کرتے ہیں انٹرنیشنلی اور اس پہ ایک ریلیٹیو پاورٹی فگر بنا دیتے ہیں کہ اس پر پر ایزمپل ہنڈرڈ ڈالر پر ڈے سے جو کم countries پر منت سے کم کمنٹریز کے اندر پر capita income ہے ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہیں ریلیٹیو پاورٹی تو ریلیٹیو پاورٹی کا کونسپٹ ایک کتاب کے اندر آئے گا وہ آپ نے اس انداز سے پڑھنا ہے ابھی آج کے دن ہم یہاں پہ complete دیکھ لیتے ہیں اور اس کو کنگلوڑا ہے ایک نامی گروہ کیا ہے جی ایک نامی گروہ تیز لانگ سم ایک پینشن آف کونٹریز پروڈکشن پوٹینشل مجھتے ہیں جی ایک سپنے کے قرآن چاہیکہ کنگی نام مشکریہ کروڑے اور نامی گروہ کنگی عیدیو پاورٹی عشن مجھتے ہیں لن یک جو کنگید اور فیصلی ہیں جو کنگید اور فیصلی ہے جو کنگید اور کنگید جب کنگید تیز بیدارہ تیزی بیدارہ تو تیزی کنگید کنگید بگر سوال ہمیں دسکس کیا ہوا ہے آج کے دن کے لئے اتنا ہی جی اللہ حافظ